وہ تو اسلامباد کے اتوار بزار برائے نام رہ گئے ہیں سستی اشیاء ضروریہ خریدنے آئے شہری مہنگائی اور غیر میاری اشیاء کی فروغ پر نالا ہے اسی حوالے سے بتا رہی ہیں اقصہ خوشید جی بتائی گا یہ بالکل انتظامیہ کی جانب سے لگائے کہ جو ریلیف بچت وعدان ہیں وہ صرف ہم نام کے ہی سستے رہ گئے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں اسلامباد کے ایک سستے وعدان میں جہاں بچت شہری ہفتہ وعدان میں موجود تھے اور جب ہماری بات ہوئی تو شیئیو کا یہی شکوہ تھا کہ یہاں پہ ایک طور ریٹس جو ہے وہ روز بروز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور دوسری جانب جو ہے کالیٹی ہے جو اشیاء کی وہ اتہائی لاکس ہے اور اس اگر میں ریٹ لسک کے حوالے سے بات کرو تو آج جو ہے سیب جہاں پہ دو سو ساٹھ روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے ادرک ہے وہ چار سو چالیس روپے فی کلو جبکہ لیسن جو ہے وہ پانچ سو اٹھاسنی روپے میں فروت ہو رہا ہے پیاس ہے وہ چھے سو اور آلو جو ہے چھے سو اٹھاسنی روپے دہاری کی حساب سے یہاں پہ مل رہے ہیں شیئیو کا ایک ہی شکوہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کوئی مہنگائی پر کابو پائے تاکہ جو عوام کو ریلیف مل سکے گدر بسر ہے وہ بہت ساری ہو سکے